ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاگ ٹی وی لاگ ڈاؤن کھلتے ہی کرونا کیسز میں اضافہ مزید 49 افراد جہاں باہر کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 32 سدار 81 تک پہنچ گئی سندھ جائیں گے لوہا منوائیں گے تیاری کر لو آ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سندھ ایسے آرڈیننس لا رہا ہے جس کا اسے اختیار نہیں ساریم برنی ٹرس کا عملہ شیلٹر ہوم میں موجود بچوں اور خواتین کو یقینی طور پر سابن سے ہاتھ اور مو دونے کی ترغیب دینے لگا انسانیت سے سرشار مسیح آئی کرنے والی نرسیں عالمی دین کے موقع پر بھی اپنے حقوق کے لیے سراپا اتجاج نرسنگ کا شعبہ بے پناہ مسائل کا شکار پریشان حالوں کی دعائیں رنگ لے آئیں کاروبار کھل گیا تاجر برادری خوشی سے نہاہ اللاگڈاؤن میں قید دوگوں کی باداروں میں گہمہ گہمی اور روچ پر رمضان المبارک میں پھلوں کی مہنگے دام و فروغ پرائز کنٹرول عملے کی مجرمانہ چشم پوشی عوام کی حکومت سے مہنگائی کے افریت پر قابو پانے کی اپیل وزیر خارجہ شامحمود قریشی نے کہا ہے کہ اٹھارویں تنمیم کو دفن کرنا ہماری پالیسی نہیں حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں سندھ میں پنجاب کی طرح اپنا لوہا منوائیں گے اپوزیشن تجاویز دے ہم قبول کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شامحمود قریشی کا کہنا تھا کہ کرونا پر حکومتی پالیسی واضح ہے پالیسی میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے جو پالیسیاں نافذ کی گئی ہیں اس میں تمام جماعتوں کا انپوٹ شامل ہے لاؤکڈاؤن کرونا سے بچاؤ کی حکمت عملی کا محض ایک جز ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے وزیر آزم کی اشرافیہ کے لاؤکڈاؤن کرنے کا غلط مطلب لیا گیا جو اشرافیہ لاؤکڈاؤن کی بات کرتی ہے ان کے پاس وسائل ہیں پسا ہوا تب کا بھوک سے مر جائے گا ان کے پاس وسائل نہیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 32,000 اکیاسی تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 49 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 706 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1140 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 11,879 سن میں 12,017 خیبر پختون خواہ میں 4,875 بلوچستان میں 2061 گلگت بلتستان میں 457 اسلام آباد میں 716 جبکہ ازاد کشمیر میں 86 کیسز ریپورٹ ہوئے سن میں 200 پنجاب میں 211 خیبر پختون خواہ میں 257 گلگت بلتستان میں 4 بلوچستان میں 27 اور اسلام آباد میں 6 مریض جان سے ہاں دو بیٹھے کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے معروف ڈاکٹر علی ارسلان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس انفلونائز کی ایک قسم ہے اور اب اس کی شدت بڑھ گئی ہے جبکہ پوری دنیا میں اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور نشاندہ ہی بھی کر دی گئی ہے اس کو ایک نمونیاں کے طور پر انفلونزا کی ایک ٹائپ ہے یہ کرونا وائرس انفلونزا وائرس ہی ہے اب اس کی شدت بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے اتنے سارے انتظامات سارے دنیا میں کیے گئے ہیں تو اس کو آئیڈنٹی فائی بھی کیا گیا ہے تاریم برنی ٹرسک خواتین اور بچوں کو کرونا سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرانے میں مصروف عمل ہے تاہم شیلٹر ہوم میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اقدام مشکل تر ہو کر رہ گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سماجی بہبود کے ادارے بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے سے باہر نہیں جن میں سارن برنی ٹرس بھی شامل ہے سارن برنی ٹرس جو کہ لا وارسوں کی دیکھ بھال اور موشے کی بے سہارا اور مجبور خواتین اور بچوں کو پنہا دیتا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی تدبیر کرنے میں مصروف ہے لیکن ان تدبیر میں پیش آنے والی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے سارن برنی نے بتا کے دیکھیں سوشل ڈسٹینس کا آپ ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے آپ باہر کسی بزار میں کسی مارکٹ میں مال میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جس جگہ رہ رہے ہیں جس جگہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس جگہ آپ کیسے کریں گے شیلٹر ہوم کا پھر عالم یہ ہے تو ہم اس میں کس طریقے سے ڈسٹینس کریں اچھا گر ہم ڈسٹینس کرتے ہیں تو ان کو نکال کے کس جگہ بھیجیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسے نظام ہے کہ سرکار نے کوئی ایسا نظام بنا کے دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارن برنی ٹرس کا عملہ بقاعدہ انفرادی طور پر شلٹر میں موجود خواتین کو یقینی طور پر سابن سے ہاتھ اور مود ہونا سکھاتا ہے اسٹاف کی جانب سے شلٹر ہوم میں موجود پناہ گزین کو سوشل ڈسٹینسنگ کے طریقے اور ماسٹ کا استعمال سکھایا جا رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ اس شلٹر ہوم میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اقدام بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے وہاں رہنے والی خاتون نے بتایا کہ جس میں سے یہ بات ہوئی ہے یہاں پر جب سے پاکستان میں شروع ہوا ہے کرونا کا وائرس پھیلنا تو تب سے آلی بھاوی نے ہم نےوں کو کافی حد تک سکھایا ہے بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے بار بار سینٹیزر کو یوز کرنا ہے یا سابن سے ہاتھ دھونا ہے یا ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے ہم نے آپس میں اٹھنے بیٹھنے میں اور پاچیت کرنے میں بہت احتیاط کرنی ہے ٹرس کی امارت چھوٹی ہونے اور شلٹر ہوم کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سارم بڑھنی اور آلیہ بڑھنی کی کرونا وائرس سے بچاؤ کی انتھک کوششیں بھی انہیں ہائی رسک سے باہر نہیں کر سکیں بڑی تعداد میں خواتین بچے اور بچیاں دن میں کئی بار کھانے کے اوقات سے لے کر کھیل کوت کے دوران ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے سارم بڑھنی اس صورتحال میں حکومت سے اپیل بھی کر چکے ہیں دنیا بھر میں جذبہ انسانیت سے سرشار زخموں اور زخمیوں کی مسیائی کرنے والی نرسوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں نرسز کے پیشے کو پذیرائی تو بخشی گئی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں نرسنگ کا شعبہ بے پناہ مسائل کا شکار ہے اور اپنے حقوق کے لئے سراپا اتجاج ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا وارث کے پھیلاؤں کے ان دنوں نے احساس دلایا ہے کہ نرسز دنیا کے لئے کس قدر ضروری ہے نرسنگ کے مقدس پیشے کی بنیاد ایک اطالوی خاتون فلورنس نائٹ انجل نے سن اٹھارہ سو ساٹھ میں رکھی نرسوں کا عالمی دن اسی عظیم خاتون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کے یوم پیداش پر منایا جاتا ہے کراچی پریس کلپ کے باہر اپنے حقوق کے لئے سراپا اتجاج نرسز کا کہنا تھا یہ ہمارا عالمی دن ہے ہم کرونا وائرس پہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ہمارے کتنے جو سٹاف ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کرونا وائرس پہ اور ان کے ساتھ وہ خود شکار ہو رہے ہیں کرونا وائرس کا اس کے باوجود اتنی چکلی ہم ڈیوٹیاں کرنے کے باوجود ہماری یہاں سے ٹرانسفر کی جا رہی ہیں ہم پہ ظلم و ستم کیا جا رہے ہیں مارک اٹھائی کی جا رہی ہے جبکہ ہمیں یہ ہماری بلکہ حوصلہ اوزائی کرنی چاہیے عالمی دارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں دو کروڑ اسی لاکھ افراد نرسنگ کے شعبے سے منسلک ہیں اس کے باوجود دنیا کے طبی نظام کو سہارا دینے کے لیے مزید انسٹھ لاکھ نرسز کی ضرورت ہے اس وقت دنیا بھر میں ہر ایک ہزار کی آبادی کو صرف تین نرسز یا میڈ وائس دستیاب ہیں پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کی بنیاد سابق وزیر آزم پاکستان کی اہلیہ بیگم ریانہ لیاقت علی خان نے رکھی تھی جو خود بھی سنگ کی گورنر رہی ایکنومک سروے آف پاکستان کے اداد و شمار کے مطابق ملک میں باسٹھ ہزار چھ سو اکیون نرسز ہیں اور دس ہزار آبادی کے لیے صرف پانچ نرسز ہیں پاکستان نرسنگ کانسل کے مطابق ملک بھر میں نرسنگ کے بنیادی تربیت کے لیے ایک سو باسٹھ اداری قائم ہیں ان اداروں سے سالانہ اٹھارہ سو سے دو ہزار ریجسٹر خواتین نرسز بارہ سو میڈ وائپ نرسز اور تقریباً تین سو لیڈی ہیلک وزیٹر میدان عمل میں آتی ہیں سن حکومت کے حکم پر کراچی میں بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی شہر کی مارکیٹنگ کھل گئیں کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے پچاس روز بعد دکانوں کے شٹر اٹھا دیئے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں نانا کرتے بلاخر ہاں ہو ہی گئی لوگ ڈاؤن میں نرمی کاروباری سرگرگیاں بہار اور ایس او پیس پر عمل درامت کتنا ہوگا کامیاب صبح ہوتے ہی دکاندار ہوئے بے قرار گہپوں نے لگا دی لمبی خطار کرونا کے کیسز لا تعداد کیا اس حوالے سے اسپطال ہیں تیار سن حکومت کے حکم پر کراچی میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی شہر کی مارکیٹس کھل گئیں کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے پچاس روز بعد دکانوں کے شٹر اٹھا دیئے سن حکومت کا کہنا ہے کہ کاروبار کھولنے کی اجازت مشروع طور پر دی ہے دکاندار اور خریدار حکومتی ایس او پیس پر پانے والی خاتون کا حق شیعلا کا کہنا تھا کہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کا وقت بلکل مناسب نہیں ہے ان حالات میں لوگ خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں نہیں ٹائمنگ تو یہ تو صحیح نہیں ہے یہ ٹائمنگ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے بندہ ابھی تو گھر میں جا کے افتاریوں کے ٹائم ہوتا ہے تھکے ہارے جائیں گے تو کان سے افتاریت بنائیں گے کرونا کے مکمل خاتمے سے قبل ہی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ڈاکٹر فلک ناس کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کسی حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ کرونا وائرس اب زیادہ عرصے تک ہمارے ملک میں رہے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی ہونے کے ساتھ ہمیں شہری ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا دیکھیں لوگ ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ کسی حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اب کافی عرصے تک شاید ہمارے ملک میں رہے گا تو لوگ ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہمیں اپنی شہری ہونے کا محق ادا کرنا ہے ان حالات میں ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مولک وبا سے بچنے کے ساتھ ساتھ مرشد کو بھی سہارہ مل سکے ماہ رمضان میں ہر سال کی طرح امسال بھی مہنگائی کا طفان اپنے اروج پر ہے پھل روزے داروں کی دستر سے دور ہوتے جا رہے ہیں عوام نے حکومت وقت سے مہنگائی کے افریت کو کابو کرنے کی اپیل کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہ سیام میں ہر سال کی طرح امسال بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے زخیران دوزوں اور ناجائز مناقبہ خوروں کی جہاں ایک طرف چاندی ہو گئی وہیں پرائس کنٹرول عملے کی بدانتظامی اور ناکامی بھی آیاں ہو گئی ہے مہنگائی کے اس دور میں پھل غریبوں کی دسترس سے دور کر دیے گئے ہیں پھلوں کی خریداری کے لیے آئیے خاتون فریدہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے حوالے سے ایک شہری محمد نسین کا کہنا تھا کہ مرود تو سر مہنگے پہلے جو تھے وہ آج تک وہی ریٹ چل رہا ہے میرے خالے پہلے رمضان سے لیکے اب تک وہی ریٹ چل رہا ہے وہی خیلہ جو سو روپے درجان اسی روپے درجان ایک سو بیس روپے درجان عوام نے حکومت سے مہنگائی پر قابو پا کر غریبوں کو ریلیف فرام کرنے کی اپیل کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد YouTube پر Tag TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی کسام کا چیلنجن زمانہ ہو Tag TV اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے Tag TV کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے